بکری کو بٹائی میں دینا یعنی پالنے کے لئے کسی کو دیا تو ایک بچہ مالک کو ملے گا اور ایک بچہ اس پالنے مالک کو خود کو ملے گا اس طریقے سے کریں جب دو بچے دے تب نہ وہی بھی ہو سکتا کہ ایک پہلی بار کا بچہ وہ خود رکھے اور دوسری بار کا بچہ اس کو دے ایسی بھی بٹائی ہو سکتی ہے اس طور پر کرنا شرح جائز دے اس طور پر کرنا شرح جائز دے جو بکری کو پالتا ہے کھلاتا پلاتا ہے وہ ایک کام کر رہا ہے تو اس کو اس کی مجدوری ملنا چاہیے یومیا یا مہانا اس کی جو مجدوری ہو وہ مجدوری اس کو دی جائے کیا پتہ یہ بکری حمل سے ہوتی ہے کہ نہیں حمل سے ہوتی ہے تو بچہ ایک دیتی ہے یا دو دیتی ہے یا بچہ دیتی ہے تو بچے زندہ رہتے ہیں یا مر جاتے ہیں اگر بچے ہی نہیں ہوئے یا بچے پیدا ہوئے مگر دونوں کے دونوں مر گئے تو بکری والے کی تو بکری سلامت ہے لیکن جس نے سال بر تک پالا پوسا چارہ کرایا اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا تو اسلام ایسے کسی کاروبار کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ جو محنت کرے کام کرے اسے کچھ بھی نہ ملے وہ محروم رہا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں بچہ ایک دیتی ہے دو بچے پیدا ہوئے تھے ایک بچے لے لیتے ہیں اس کے بعد ایک مسئول یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کو قلبانی کر سکتا کی نہیں ہے تو جب وہ مالک ہی نہیں ہے تو اس کی قلبانی کیا ہو کہے گا قلبانی صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ مالک وہ اور پھر وہ قلبانی کرے تو وہ قلبانی صحیح و دوست ہوگی جب مالک ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے اسی قلبانی بھی صحیح نہیں تو ہزاروں لوگ اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں عجرت کے نام پر بچہ پاتے ہیں قلبانی کرتے ہیں یا بیج کر کے پیسہ کماتے ہیں حالانکہ وہ بچہ دوسرے کی ملک ہے دوسرے کی ملک کو بیج کر کے اپنے تصور پھیلانا دوسرے کی ملک کو قلبانی کے نام پر زبا کرنا ان میں کوئی چیز جائز تھے یہ سب کا سبزہ جائز تھے ملک ملک